بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اپا زہرہ سلائی سینٹر تمام سٹوڈنس اور نئے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں دھیروں دعاوں کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ہم نے یہ گلہ بنانا ہے یہ ہماری چڑھائی گلے کی جو ہے وہ سات انچ ہے اور اس کی گہرائی جو ہے وہ ساڑھے ساتھ ہے تو ساتھ رہ چاہیے گی تو اب ہم اس کو پہلے فولڈ کر لیتے ہیں بھائی سے یہ اسی طرح ہم نے کچھا کر لینا ہے یہ راؤنڈ شیئر میں ہے گلہ کٹ والا بہت پیارا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو شرٹ کے اوپر اٹیچ کرنا ہے کمیز کے ساتھ جو برڈر لگا ہوتا ہے وہ ہم نے لگانا ہے اس پہ تو پہلے ہم یہ ایسے نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں نشان نیچے لگ گئے ہیں تو اس کو اٹھا کے ہم یہ نشان گہرے کر لیتے ہیں تو یہ اس سے ایک انچ اوپر جو ہے وہ ہم نے ایک اور نشان لگا لینا ہے اب ہم نے جہاں تک نشان لگایا تھا وہاں سے ہم نے یہ سلائی سٹارٹ کرنی ہے پہلے صرف یہ کٹ پہ سلائی لگانی ہے بس اس کو ہم نے قبر کرنا ہے باقی پورے گلے پہ نہیں لگانی سلائی اور ایک ٹانکہ ہم نے ادھر کو لگا لینا ہے اور پھر ہم نے یہ بس کٹ تک لے کے جانی ہے چلے اب ہم نے یہاں سے سیدھی کٹنگ کر لینا ہے یہاں نوک تک اچھے طریقے سے کٹ لگا لینا ہے تو اب ہم نے اس کو ایسے ہاتھ سے سیدھا کر لینا ہے پریس اب یہ پٹی لگانی ہے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا ایک انچو پر وہیں سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے پٹی لگانی اور کنارے پہ سلائی لگاتے جانا ہے اور یہ ایسے ہی ہم نے یہ جو نشان درمیان میں لگایا ہوا ہے اس نشان کے ساتھ ساتھ ہم نے سیدھی سلائی لگاتے جانا ہے اور گلے کی لیندھ جو ہے وہ ہم نے تقریباً سولہ انچ رکھنی ہے اس پٹی کی پھر جو دوسری پٹی لگے گی وہ پھر نیچے ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ ہم نے سولہ انچ پہ نشان لگایا کندے سے لے کے یہاں تک سولہ انچ اب ہم دوسری طرف پٹی لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے ہم نے دوسری رکھنی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی اب ہم نے ادھر بھی یہ سلائی کے ساتھ لگا لینی ہے یہ اندر والی سائیڈ پہ تھوڑا ساتھا کپڑا ہے تو بڑا پیارا لگ رہا ہے جیسے مگزی لگی ہوئی ہے ویسے لگ رہا ہے اور یہ ہم نے وہیں تک جہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک ہم نے اس کو لگا لینا ہے تو یہ ایکسٹر آم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں سیدھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی پیاری ترمیان میں مگزی لگ رہی ہے جیسے مگزی لگی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو ڈبل سلائی کر لینی ہے دوسری سائیڈ پہ یہ فورڈ کر کے یہ لائنوں والا ڈزائن ہے بنا ہوا پٹی پہ تو یہ لائن کے ساتھ ساتھ بلکل سلائی لگا نہیں ہے ادھر بھی کنارے کی سلائی لگا نہیں ہے یہ جو شرٹس کے ساتھ ہوتے ہیں سائیڈ پہ بڑر لگے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ڈزائن کے کام آتے ہیں اسی طرح بہت پیارے پیارے ڈزائن بنائے جاتے ہیں اب ادھر بھی ہم نے ایسے ہی لائن کے ساتھ ساتھ کنارے پہ سلائی لگا کے تو مکمل کر لینی ہے نیچے سے بھی کپڑا کٹھا نہیں ہونا چاہیے بلکل درمیان میں کوئی جھول نہیں آنی چاہیے اب ہم نے یہ بکایا جو گلے کی سلائیاں ہے وہ مکمل کر لینی ہے یہ کٹ سے سٹارٹ کرنا ہے جب یہ ہم نے سلائے لگانی ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ کا چھوڑ کے جانے کے بلکل ممولی سا چھوڑ کے پھر سلائے لگاتے ہیں بلکل چپی کے ساتھ نہیں لگانی چپکا کے پھر وہ فورڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو ایسے ہم نے ناپلین ہے اب بلکل ایک جیسے کنارے ہونے چاہیے تو اب پھر ادھر سے سلائے لگا لیتے ہلکا سا سپیس ہونا چاہیے چپی میں اور کپڑے سلائی میں پھر وہ جب ہم سلائی سیدھی کرتے ہیں تو سلائی بہت پیاری آتی ہے نیچے والا کپڑا جو ہے وہ اوپر نظر نہیں آتا پھر اگر ہم بلکل کنارے کے ساتھ سلائے لگا لیں تو وہ پھر جب ہم نے فورڈ کرنا ہے پریس کرنا ہے تو وہ نیچے والا کپڑا جو ہے وہ تنگ کرتا ہے وہاں نظر آتا ہے یہ ہم نے کٹنگ کا لیا ایک سٹا کپڑا تو اب ہم کٹ لگا لیتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے چلائی کا تو دیکھنا سیدھا کر کے کتنا پیارا بنتا ہے اس کو ایسے فورڈ کر کے سیدھا کرنا ہے تاکہ کونوں میں کپڑا کٹھا نہ ہو ایک جیسا سیدھا سیدھا رہے اب میں پریس کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں کتنی پیاری شیوہ آگئی ہے تو یہ نیچے والا کپڑا بلکل نہیں باہر نظر آرہا یہ دیکھیں پیچھے سے بھی بلکل سیدھی ہے کوئی جھول وغیرہ نہیں آئی تو اب ہم اس کو ترپائی کر لیتے ہیں ناظرین اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو یہ ہم نے پٹی کی سائیڈوں پہ تین تین انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے تو اب ایسے ہی سیدھا نشان لگا لینا ہے تین انچ ادھر سے تین انچ دوسری سائیڈ سے تو ایسے سیدھا نشان لگا لینا ہے چوک سے نشان لگا لیتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے چوک سے نشان لگا لیے اب واضح ہو رہے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ ایک اور پٹی لگانی ہے وہ بھی شیئر کے ساتھ سہی بادر اترا تھا تو وہ ہی ہم نے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے جو اندر والا نشان لگایا ہے جو ہم نے پٹی تیار کی پریس کے ساتھ اس کی اندر والی کناری جو ہے وہ اس نشان کے اوپر اوپر آنی چاہیے یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر کناری آنی چاہیے جب ایسے ہم نے چکور فورڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے باہر والی سلائل لگائیں تاکہ کنا جو ہے وہ آسانی سے بن جائے پہلے اگر اندر والی لگائیں گے تو کنا سہی نہیں بنے گا ایسے اب ہم نے پورا پورا رکھ کے تو یہ بھی نشان کے برابر جو ہے وہ سلائل لگانی ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی ناپ کے سلائل لگانی ہے تاکہ پٹی جو لگا رہے ہیں اس کی اندر والی کناری پہ یہ نشان برابر آئے یہ دیکھیں ان سے برابر آنا چاہیے اب اس طرف کو فولڈ کرنا ہے تو یہ بھی سلائل جو ہے نشان کے اوپر اوپر آنی چاہیے ہم نے پہلے باہر کی سلائل لگائی ہے تو اب کونے بہت اچھے بنیں گے اس کے جو نیچے سے جہاں سے فولڈ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایک سلائل مری مکمل ہو گئی تو اب ہم دوسری سلائل لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب کونہ ہم نے اس کو پٹی کو ایسے سیدھا کر لینا ہے پھر ایسے فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کونہ کتنا پیارا بن گئے ہیں ایسے اگر پٹی لگائیں گے تو بلکل بھی مشکل نہیں لگے گی بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے یہ دیکھیں پہلے اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے ایسے سیدھا کر کے یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایسے فولڈ کر لینا ہے اور ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ کر کے پھر سلائل لگانی ہے ساتھ یا ایسے کونے پھر سلائل لگا لینی ہے تاکہ مضبوط ہو جائے دونوں سائیڈوں سے ایکسٹرہ کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو پریس کر کے تو جہاں پہ بٹن لگا لینے تو میں فائنل لوک دکھاتی ہوں تو ناظرین آج کی ویڈیو ہوتی ہے جہاں پہ ختم تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ